اس قبائلی نظام میں انہوں نے بھی پیسے لیے شام سے پیسے لے کر امام حسن کا ساتھ چھوڑا اور پیسے لے کے نکلتے گئے جس جس کو رقم وصول ہوتی گئی شام کی طرف سے وہ کوفہ میں امام حسن کے میدان جنگ سے نکلتا گیا خلوت ہوتی گئی ہوتی گئی آخر میں گنے جنے افراد بچ گئے امام حسن کے ساتھ ان گنے جنے افراد نے جب خبر ملی انہیں کہ کچھ نے تو بارڈر پہ پیسے لے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے سپاس الار ادھر چلا گیا ہے کچھ قبائل ادھر بک گئے ہیں انہوں نے شام سے پیسہ لے کے اور امام کا ساتھ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں آبادیوں میں چلے گئے ہیں آتا شامی پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ پیسے لے لو نہ امام حسن کا ساتھ دو نہ امیر شام کا ساتھ دو اس پر بھی پیسے دیتے تھے ان کو پہلی افر یہ ہوتی تھی کہ آپ امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام سے مل جاؤ خب کچھ نہیں قبول کر لی کہ ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے دوسری افر کچھ لوگوں کو یہ ذرا مایوب سا لگتا تھا کہ یہ تو بہت بدنامی کی باتیں بے غیرتی ہیں کہ ہم امام حسن کو چھوڑ کر امیر شام سے مل جائیں ان کو جو احساس غیرت کرتے تھے ان کی غیرت کا علاج بھی ان کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر اس میں زیادہ قباحت نظر آتی ہے امیر شام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے بہت غیرت آتی ہے تو یہ پیسے لو نہ امیر شام کے ساتھ دو نہ امام حسن کا گھر چلے جو اپنے وہ کہہ دے تھے اس میں یہ درمیانی راستہ ہے یہ موتدل اسلام ہے لہذا پیسے لے کے اور اپنی غیرت بھی بچا کر چلے گئے اپنے گھروں میں واپس امام کو تنہا چھوڑ کر چھوٹا سا گروہ رہ گیا امام کے ساتھ کوفیوں کا اس میں بڑے چند لیڈر بھی تھے کوفیوں کے ان میں خب ان حامیوں نے یہ روایت امام علیہ السلام نے ذکر فرمائیے احتجاج کتاب احتجاج میں موجود ہے یہ روایت اور چند سال سے میں مومنین کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے چند جوانوں نے اس کا جواب نکال کے دیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پلان بنایا جو باقی ماندہ تھے منصوبہ یہ بنایا کہ اب جنگ تو ہونی نہیں ہے تاکہ مالِ غنیمت ملے اور آفرد شامیوں کی جن کو ہونی تھی وہ تو ہو گئے یہ وہ پیسے لے کے چلے گئے ہیں قبائل کے بڑے بڑے سردار یہ جو بچ گئے ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا یہ بالکل محروم رہ گئے نہ سپاہ سالار کے ساتھ تھے کہ اس پیسے سے انہیں کچھ ملتا نہ یہاں کوئی آفر ہوئی ان کو یہ تو خسارے میں رہ گئے انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو اپنے لشکر میں امام حسن کے لشکر میں جو مال ہے اسی کو غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے لہٰذا باقی ماندہ لشکر اس مال پر ٹوٹ پڑا لوٹ لیا سب کچھ لوٹ لیا آخر میں انہیں پتا تھا کہ خزانہ یعنی جو لشکر کے خرچے کے پیسے تھے وہ امام کے خیمے میں ہیں لہٰذا اس خیمے کا نیت کی کہ اس کا گرہو کرو اور اس کو لوٹو گئے جا کر امام کا خیمہ لوٹ لیا پہلے جا کر امام کو حراسہ کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ کی صورت حل کیا ہے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گئے یہ حامیوں کا کام ہے شامیوں نے جو کیا وہ کر لیا یہ حامی یہ کام کر رہے ہیں امام پر حملہ کیا پہلے کہا کہ امام کو یہیں پہ شہد کر دیتے ہیں نیزہ مارا امام پر وار کیا حامیوں نے نیزہ مارا جو تاریخی اقوال کے مطابق امام کی ران پر لگا اور زخمی ہو گیا امام وہ نیزہ نکالا گیا اور زخم باندھا گیا پھر اس کے بعد خیمے پہ حملہ شروع کر دیا اور جو ہاتھ لگا جس کے جس طرح لوٹ مچتی ہے اس طرح لوٹا گیا خیمہ امام کا امام بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنی خیمہ لوٹ رہے ہیں لوٹ لیا آخری جو قدم انہوں نے خیمہ امام میں اٹھایا وہ یہ کہ امام جس کالین پر تشریف فرما تھے انہیں یہ لگا کہ یہ بھی قیمتی ہے اس کالین پر ہاتھ ڈالا اور یہ نہیں کہا امام سے کہ آپ اٹھئے ہمیں کالین چاہیے بلکہ کھینچا امام کے نیچے سے کالین کو اسی طرح لکھا ہے کھینچا امام سے کالین کو خب یہ تجربہ آپ سب کو ہے کہ اگر آپ کسی سہارے پر بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے نیچے سے وہ کپڑا یا پردہ کھینچ لیا جائے تو یوں نہیں کہ انسان بیٹھا رہتا ہے اور کالین نکل جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا عزیز آنیمان وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے وہ کر جاتا ہے اور خصوصاً اگر زخمی بھی ہو امام کو اس طرح توہی نامیز طریقے سے بے دردی کے ساتھ خیمہ لوٹ کر اور کالین کھینچ گھر لے گئے یہ حامیوں کا کام تھا آخر میں انہوں نے پھر بھی اسی پر اکتفا نہیں کیا اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم امام حسن کو اب اسیر کرتے ہیں رسیوں میں باندھ کے شامیوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بھی پیسے لے لیتے ہیں امام کو بیچ دیتے ہیں نوزو باللہ امام فروشی کرتے ہیں یہ روایت احتجاج تبرسی میں ہے یہ شامیوں کا نہیں تھا منصوبہ حامیوں کا منصوبہ تھا امام فرماتے ہیں میرے سامنے دو منصوبے تھے ایک شامیوں کا اور ایک حامیوں کا منصوبہ تھا شامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اقتدار سے محروم کر دیں اور اقتدار پر قبضہ کر لیں لیکن حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے اس کے بدلے میں پیسے لے لیں امام فرماتے ہیں ان کے منصوبے میں زلت تھی ان کے منصوبے میں حکارت تھی جو اہل بیت کے مقام سے دور ہے ہی ہات منہ زلہ ہم زلت قبول نہیں کرتے اقتدار سے دور رہ سکتے ہیں علی پچیس سال اقتدار سے دور رہے تحمل گیا فرمایا یہ کر سکتے ہیں ہم اقتدار دے دیتے ہیں لیکن وقار نہیں دے سکتے اقدار نہیں دے سکتے اپنی شان و احسیت نہیں دے سکتے خب میں نے وہ جو سوال کیا تھا مومنین سے وہ یہ تھا تاریخ پڑے نام کھول کے لکھا ہوا ہے وہ نام تلاش کریں وہ کون تھا جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو اسیر کر کے فروخت کر دیتے ہیں حوالے کر دیتے ہیں شامیوں کے اور اس کے بدلے میں بھی پیسے لے لیتے ہیں ہم کیوں معروم رہیں وہ نام تلاش کریں بعضوں نے خب یہ جب سوال اٹھا تو بعضوں نے سمجھ گئے مطالعہ تھا ان کا یقیہ اور وہ نام تلاش کر لیا اور پھر آکے وقالت شروع کر دی دفاع شروع کر دیا وقالت یہ شروع کی کہ جس کے ساتھ جو آدمی منصوبہ بنا رہا تھا وہ اپنے مامو کے ساتھ یہ منصوبہ بنا رہا تھا مامو یا چچا بلاخر دونوں الفاظ لکھے ہوئے مامو و بانجا دونوں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنا رہے تھے اب وقالات یہ بات میں توجیح کرنے کے لئے توجہ کریں امام حسن کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو یہ کردار بچ جائیں دفاع یہ کیا کہ یہ بانجے کی تجویز تھی مامو کو مامو کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ آیا مامو یہ خیانت کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے خب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے آزمائش کے لئے یہی بچا تھا مامو کو آزمانے کے لئے یہ بچا تھا کہ ہم یہ تجویز دیں جا کر بانجا یہ تجویز دے کہ امام کو اسیر کر کے شامیوں کے حوالے کر کے پیسے لے لیتے ہیں آیا یہ سوچنا کوئی آج ہے دعوے دار جو یہ کہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم یہ بعض دوسروں کا امتحان لیں گے کہیں گے نعوذ باللہ امام زمانہ کو اسیر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں یہ سوچ بھی سکتا ہے انسان اثارت امام کا امام فرماتے ہیں خب آج جو وکیل ہے اس نادان وکیل کو یہ نہیں بتا کہ امام حسن علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اس وقالت کو رد کر دیا کہ یہ دفاع مت کرو ان کا امام حسن کا اپنا فرمانہ احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے امام کے احتجاجات میں پڑھئے گا وہاں پر کہ میں نے حامیوں کا منصوبہ دیکھا اور شامیوں کا دیکھا حامیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اسیر کر کے شام کے حوالے کر دیں اگر یہ ٹیسٹ اور امتحان ہوتا تو امام حسن کو کیا ضرورت تھی پھر یہ بات کرنے کی کہ حامیوں کا منصوبہ زیادہ خطرناک تھا شامیوں کے منصوبے سے اگر یہ امتحان ہوتا تو امام حسن کو پتا تھا یہ امتحانی سوال تھا امام جانتے تھے امتحانی سوال نہیں تھا یہ منصوبہ تھا اور یہ عملی ہونا تھا اور امام کیونکہ زلط قبول نہیں کسی صورت میں بھی اس طرح سے امام نے چاہا کہ عزت وعبرو آل رسول کی محفوظ رہے اقتدار پہلے سے ہی دوسروں نے لے لیا تھا اب لے لیا تو مشکل نہیں لیکن وقار و عزت کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ مظلومیت ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی حامی اس طرح کے ملے عزیز من شیعہ امام حسن ازادار حسین پیروئے رسول اللہ امت امام اثر اپنے آپ کو جانبوج کے ہم نہ رکھیں کنفیوز دین موبین ہے دین واضح ہے دین روشن ہے یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے حامی ایک طرف شامی ایک طرف یہ حامی اگر ہو امام فرماتے ہیں دشمن بہتر ہے اس حامی سے دشمن بہتر ہے اس حامی سے شامی بہتر ہے اس حامی پر اس حامی سے اس لئے شامی کو ترجیح دی کہا لے آؤ شامی کو کہو اپنا کاغذ لے آئے میں سائن کرتا ہوں شامیوں نے اپنا کاغذ بھیجا سفید کاغذ امام سے کہا جو لکھنا ہے لکھ دو ہم معاہدہ کرتے ہیں امام نے معاہدہ کر کے اقتدار ان کے حوالے کر دیا کس لئے کیا کہ حامی کا شر حامی کے ظلم سے بچنے کیلئے اقتدار شامی کے پاس چلا جائے تاکہ حامی کے خطرے سے بچ جائیں یہ نہ ہو کہ حامی اتنے نادان ہو جائیں اتنے اقتدار اور شہوت آ جائے مال و دولت کی شہوت ان کے اندر آ جائے خوبصورت اور عورتوں کی شہوت ان کے اندر آ جائے مقام و منزلت کی شہوت ان کے اندر آ جائے اور دین بیچنا شروع کر دیں ایسے حامی اگر ہو تو پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں چند ایک تھے بہتر تن بہتر کوئی بڑی تعداد نہیں ہے تیس ہزار کے لشکر کے مقابلے میں بہتر ساتھی امام حسین کے ساتھ بہتر بھی نہیں تھے اور یہ جو امام حسین کے ساتھ یہ بہتر آئے ہیں یہ ان ہیروز میں سے ایک بھی نہیں آیا توجہ کریں اصحاب حسین کو پہچانے ایک بھی ہیروز میں شامل نہیں ہیں ایک بھی بڑا لیڈر اس میں شامل نہیں ہیں سب گمنام افراد جنہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کربلا میں آکر ان کی پہچان ہوئی کربلا میں آکر دنیا نے ان کو پہچانا کربلا میں آکر ان کا نام قیامت تک کے لیے جاویدان ہو گیا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے قدم ایسا اٹھایا تھا گمنام لوگ تھے انہیں کوئی جانتا نہیں تھا لیکن جنہیں لوگ جانتے تھے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا لیڈروں میں سے ایک بھی کربلا میں نہیں آیا وہ خیانت پہلے امام حسن کے زمانے میں کر چکے تھے بہت دردناک ہے داستان امام حسن مظلوم